محمد و دروت پڑھ دے ملکے بلند آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسون منتخبین المنتجبین وَلَا نَلَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِن مِنْ يَوْمِ اَدْعَوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِ تِينَ ربِ شرح لی صدری ویسر لی حامر وَاہَلُ الْعُقْدَةُمْ مِنْ لِسَانِیِ اَفْقَهُمْ قَال نَعُودِ عَلِيَمْ مَزْعَرَجِ تَجِيدُ هُو آؤْنَن لَكَ فِنْ نَوَاهِمْ قُلْ وَحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِ وَعَلِيَنْ 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 سَلَاوْا دعا ہے پروردگاری عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے لڑے آمین آگ سکتے ہو ضرور تکلیف کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائیں امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے مالک میرے بھائی کا یہ بخت سلامت رکھیں مالک دشمنوں سے محفوظ فرمائے پروردگار نظرِ بچ سے شرِ شیطان سے محفوظ فرمائے دن بھر آنے والے تمام زاکرین کے تمام مومنین کے شکر گزار ہیں مالک آپ کو اور عزتِ عطاف ضرور آمین کہنا میری اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے میری اللہ عزدار گھروں کے جو بچے بےولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد میری مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود پڑھ دیں ملکے درود پڑھ دیں ملکے بلندہ آواز ہے اجازت پکتی نہیں ہے کوئی لمبی چھوڑی گفتگو کی جائے اور ابھی بھی جیسے ساغر شاہ صاحب بڑا مہتبر نام ہے میمبر پہ موجود ہیں میں سلام کر کے آئے ہوں بزرگوار امباوہ ذرگام عباس شاہ صاحب تشریف فرمائیں شاید ایک دورہ اب آپ بھی آئی جائیں تو اس میں کوئی لمبی مہیلس پڑھنی بنتی نہیں ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں وہ بھی میں پتہ نہیں کہاں سے شنگ کرتا امباوہ جی نے سرکاری عباس کی بارگاہ میں چار مصرے پڑھے میں وہی سے شنگ کر دیتا ہوں اسے مثل علی و مصطفی حساس کہتے ہیں شاہ باش شاہ لہے ہاتھ اچھا رہی تو اسے ہمیں کوئی آپ تاکھے پہ گربائیاں پڑھیں تھے وطن میں جڑ گیا تھا وطن بولو میرے نا مولا اس تعلیم نہیں نازی بستہ رکھ لیں اسے مثل علی و مصطفی حساس کہتے ہیں ہکواری تو بولیں ہاں ہی فون کوئی چاہ کے جو بیٹھے ہیں نہیں میری علی لٹھاتے ہیں اسے مثل علی و مولا جی قسم ہے اسے مثل علی و مصطفی حساس کہتے ہیں اسی کو غیرت کرار کا عقاس کہتے ہیں شاہ باش شاہ باش ہی رنہ کچھی ہے یار ہاتھ اچھے ہائے گری گازی اس تعلیم شاہ لہے ہاتھ اچھے رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ ہائے گری یہ کروڑ باری شکریہ جی گازی اس تعلیم اتران دے شاعر ہوں نے بھیر عزت ہوں نے مولا دشمنہ کو محفوظ فرمانا اسے مثل علی و مصطفی حساس توہ کوئی اتنے زیادہ بزرگان دا کلام یاد ہے نا میں بھائی آمیر تے بھائی ساگر کو ہمیشہ آدھا ہو نا بینہ دے سینے تے بہن سارا شاعری دا علم محفوظ ہے اسے مثل علی و مصطفی حساس کہتے ہیں اسی کو غیرت کرار کا بسم لگرہ غیرت کرار کا حکاس کہتے ہیں علم آلہ دی قسمیں سارے پاند ملتانوینن تے سارے پاند تے ہی گھر تے ہی بندے کو دعا کرے ساں تے گوگال سمجھے جو بول پیا جو کابی زہو کے دریہ پر پیاسا ہی پلٹ جائے وفاداروں کی دنیا میں اسے آئے 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 صدقے میرے پترانے شاعر ہوں بھئی محمد جیو یار سلام ہی نہیں نا بذرگا کو جی بچڑے ہیں دے شاعر آباد آخری ماں تو بھی بولے ہائے جری شاہ باش شاہ باش بسم اللہ کرم اسے مسلے علیہ و مصطفیٰ آخری ہے آؤ انہیں تُو سمیں کو فرمائے میں آکے کتنا بڑھا تُو آکے ماحول کو دیکھیں ہو سنے تُو ساں انہیں فرمائے میں میں آگے اگر رال بن جانتا وال جیادہ بڑھا ہے پکے تھی مہین دو اچھو اٹھیا ہون تو آرہ کیا موڑے رل دے ہو ہاں تھی جنابے علی آپ تو بولے نا رل دے ہو چلو چیک کریں نا رل دے ہو یا نہیں پدر دی محبت دا کاس بن دائے چیک کریں نا پدر دی محبت دا کاس بن دائے تُو سپیاں گلے دائیں والماس بن دائے تُو تُو مانو میرے پتران رشار آب آدم سلام بردو گانکو چیٹیاں ڈالیاں تے ہاتھ اچھے پدر دی محبت دا کاس بن دائے یہ تھا پدر دی محبت دا کاس بن دائے تُو سپیاں گلے دائیں والماس بن دائے تُو یوسف دے ویران دا دریا ہویا بیرا چنگا ہوئے تھا اچھا بھئی آپ پسنج بیٹھے ہیں میں کر رہی تھا دا میرا اپنا گھر جو ہے ہاں 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 صدقے بیلکور رہ لگی ہو جناب یہ تو تبیہ کی میرا لی دے ساغر پیر نال کام ہوئے مثال ملتان دے کئی بندے کوں اچھا میں کوئی ساغر پیر نال کام ہوئے ملتان دے کئی بندے کوں تے ودا ہوئے کچھی دے کوئی بندہ ہو کہا کہ یار می کو کام میں ساغر شاہ نال کی کوئی آکھاں وہ اکسن شوقت کوئی آکھ ہاں 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 بندے یو میں نا میں شوقت دیگال ساغر شاہ نہیں ٹلیندہ شوقت کوئی آکھ ہاں 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 بندی میں کھڑا دا جڑا سایدہ نال کھڑھوندہ ہے ہاں دا ذکر جہان تے ہوندہ ہے تے رب نال جے کام میڈا سیکوں اب باس دا ہاں تھا اَلَا 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 لوگرین آپ نے دو مرتبہ مجھے داد دی ہے اور دونوں مرتبہ ایسے دی آپ سے گئے مجھے داد دینی ہے جڑا سیدہ نال کھڑ ہوں دا ہے مدہ ذکر جہان تے ہوں دا ہے رب نال جکہ میڈا سیکوں اب باستہات سلام انہیں شالہ بچرے جیویں جوانیاں مانو اللہ حق برنے بھی تُو سب بلکل را لے ہو تو اڑا بلکل حق بندے جناب میں بلکل کم از کم کم از کم من کا وقت دیر بارہ چورہ شیر بڑھوں بلکل میں مطمئن تھی ہائے دری بسم اللہ چلو میں لیے پانی دیرہ کی پیاس کر رہا ہے چلو میں لیے پانی دیرہ کی پیاس کر رہا ہے شمیر کی فوج کے جن میں یہ خواست کر رہا ہے خانے لیے پانی دیرہ کی پیاس کر رہا ہے مہدی انتظار میرے اپنا بابا بابا یہ تو چھیڑ خانی تھی گئی اوئی شوقت ردانہ کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے خدا نہ خواستہ تُو گنگئی تعلیدہ پاتے ورنہ تین سر ہلایا تُو زبان نہ نہ بولے امیہ تیرے سر دیا کھڑو ساں کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ آئے 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 پچھلے پچھلے رلائے آئے ضروری رہن سچی کلو کھنا ہو دے رہن سچی کلو کھنا ہو دے ان سونا اوہو سلا ہو دے راج جو سکت دعا مگدہ ہے شادہ گازی جیاں پیرا آئے 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 تھی دارو ورطا مسالمہ شروع تھی کہ سجی خبے بندے اٹھی پین بندے بلکہ جوڑ گئے نمی کہوں ورطا وقت بڑھنا بھے گیا نہ ایک کہیں تو دردن نہ زیرانزہ گھرے تیرے میرے درمیان غازیز آمنے کہ تیری پبلک کو ہیدرتے اب پاس دمانا آندے ایمولیسن میں لیکسیا چار شاب آنے نہ ایک کہیں تو دردن نہ زیران دا گھرے نہ زیران دا گھرے بہادر جنگاور دلے ران دا گھرے اوہ حیدر دے سینے تے عباس لہ پے عجامی نے سمجھا اے حیدر آئے حیدر آئے حیدر صدقے صدقے آخری ماتمی یادہ حقیق عادی دی ملکیہ دے حیدر مولا بستہ رکھے اچھا سلام ہی نا مولا دھیرستہ نہیں غازی مولا ہی نا کوئی بستہ رکھے تے سلام ہی نا دے بہن کوں ہٹھن کوں بولن کوں تے فریشنیس کوں مولا گوائی نہیں محسوس ہی نا پہ بے تھک کیوں نا اے کہیں تو دردن نظیر آنڈا گھارے بہادر جنگاور دلے آنڈا گھارے اوہ حیدر دے سینے تے عباس لہ پے عجامی نے سمجھا تیرے میرے درمیان علی دامنے میں امام سیندہ سب تو چھوٹا زاکرہ تیرا زاکرہ بھی فریشت بن دیئے نا کہیں چونڈج لکھیا ہویا ہے شوکت رضا شوکت میں چالی عشر پڑی کھڑا دنیا دیا تھاٹھ ملک ہے حسین دی نوکری کی تھی کھڑا میں اردو فارسی عربی کتاب مندی ذمہ داری ممبر تقبول کر کے کھڑا تھا میں ماشر علی امدیدہ گلہ کرسا یہ کو میرا جملہ سمجھا ہے تو نہ بولیا اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا لادلہ شہزادہ ہے عباس ایک وقت میں تین امام جس کا جھولا جھولا تھے کروڑ باری شکریہ ہو یار کروڑ باری شکریہ ہو یار میرے پترانے شاہر ہو من بھئی یہ بسم اللہ علیہ زبان سلامت راہی یہ میرار کہیں مرانے بھئی سلام انہیں سلام انہیں بلکل راضی ہوں حکم انکبت میں بسم اللہ علیہ مولا عیستان بلکل ساتھ چھے ایک کروڑ فیصد یقیناً ساتھ چھے میں کوئی اٹھڑا شیر وہ بھی جناب تا جتنا حکم کی تا یو تھی گئی وہ توے بول پہ کہ میں محول کو دیکھ کے میرے اندر دا شوقت رضا منصف تھیا کھڑے بیا مومن مست موالی کون امکان دا خالق کیا دے ہوئے بولی بچڑا بولی 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 بچڑا بیا مومن میں ایک کراچی بھانی پڑھا لکھی تا گھنہ کراچی بھانی پڑھا اگلے کتوارے میں انسال دی ہوں وہ انہیں کو سمجھنے آئے ایک سلام لے کیا ہم کائنی حسین تیڑی مثال کائنی راجہ نصیر صد مرہوم جیندے ہیں اللہ درجات بنا فدرابی آلے انہوں نے دیکھو اور پڑھن گئے اسے تو اٹھا میل سیدھے بندے بیٹھیں انہوں نے کوئی فرمیس چکی تھی مائیو پاڈی تھا ایک بندہ بلکو لگو بیٹھا ہوئے اچکان پا کے کرتا چٹا پا کے پجامہ پا کے وہ حکا بکا بھی کوئی تھی ہے مجلے سے میں چھوڑی وہ میرے کون لگایا میں کوئی آدھے قبلہ کالبی اسی دوبان میں پڑھیں گے میں بڑا شرمندہ تھی ہوں میں کہاں کوئی سمجھ نہیں آئی میں شرمندہ تھی لوگ کون لگاستے میں کہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی میں کوئی آدھے پتہ نہیں کیا پڑھتے رہے ہو کائنی کائنی ہی کرتے رہے ہو ایک سننے ہی تو سائن لکھیا تو آدھے واسطے تو سنبولہ سوڑھو میں کی دوی ساں میں کھڑا تھا بیا مومن مست موالی کوں بیسیت بانی نہیں بیسیت زاکر حسین عزت دار زاکر حسین بھائی اشارہ کیتے کیا دے ہوئے قرآن دی قسم میں کھڑا بڑا مزا ہے بیا مومن مست موالی کوں امکان دا خالق کیا دے ہوئے عمران دا پتر ولا دے ہوئے انجھے پتر دا پتر آزار ہے شاباش 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 چالہ ہے ہاتھ چارہ ہوئے اے میار کا امرہ ہوئے اللہ اکمن دھیجتا تم نے مل پہ گیا بیا مومن مست موالی کوں اٹھ طلا شیر مسائل بھائی پڑھ سن تفصیل نہ بیا مومن مست موالی کوں امکان دا خالق کیا دے ہوئے عمران دا پتر ولا دے ہوئے انجھے پتر دا پتر اچھا نوکر وڈے گھر ہیں جنہاں ڈوت رہا دے ہوندن ایک سیانہ نوکر ہوندے ایک درہ کملہ نوکر ہوندے تے یاد رکھائے جڑا کملہ دس دے اور سیانہ نوکر ہوندے جڑا بے رو کملہ دس دے نا اوہ ڈھیل سیانہ ہوندے میں جو محمد گھر لگا بھائی پھنے میں کچھ آئی کوئی نہ پوچھے مثال پہ لے نا تے میں گلہ کریں یار تیرے نوکر ہوندے میں کچھ آئی کہیں نہیں پوچھی اوہ فلانا تیرا نوکر وڈا ہے محمد بھائی پاکسی بھائی جانو درا کملہ ہے لیکن دل دا بڑا چنگ شاہباز شاہباز ممپر دی عزت ہے غلاف جہت بھائی گھڑا میرا حق ادا کی تھی خسین ڈھیری جتری بھی کملہ لگ دے اندروں مہو سیانہ ہے جے کو کملے سیانے دی سمجھ جان دی ہووے اکو علی دے پترانا واسطہ بلائی اتنا میں دوئیں کرنے دا بنیا عمران دا پتر ولادے ہوئے اندھے پتر دا پتر ادا دے ہوئے اوہ ادراک سیانے نوکرہ دی کیم جان سنجان سنبھال کرے چلا کملہ رملائی گھردہ جنت کو کھیل بڑھا شاہ باش شاہ باش جمانیوں نے جی ہو کچھی جی واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ کیا بات ہے بندے درال دے ہوں دنی یار میں ہی میں ملدانہ بندے درال دے ہوں اللہ اکبر ادراک سیانے نوکرہ دی کیم جان سنجان سنبھال کرے جلے کملہ رملائی گھردہ جنت کو کھیل بنا لے گی ایک مدد چاہی دی تو آرے دی ایک سوال ہے اندھا جواب رہی دے اللہ نہ کرے کہیں جاتے اچانک خدا نہ خواستہ غیر متوقع بھالکویں دیئے فوراں تُسا کے آگ سے ہو پانی ہنو ہاں بیٹا ہی میں پانی ہنو بھا بسمامن واسطے بابو جھامن واسطے پانی گھنڈا تُو مو تے ہاتھ رکھ تیرا ہاتھ ہٹ گیا تا میں کپڑ ساں نہیں تا میں ہٹ گیا کیا دے وے ازا دے وے توجہ جنت کو کھیڑ بڑھا دے وے ہوئے میں پاک حسین دمات میاں میری طاقت کو تُو کیا سمجھے میری اکھ دا پانی چاہوے تاں تیرے سینے وے چبھا حسین 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 چیندہ حد ہی علی تھی ملکیہ تے چاہ کے والو علی حق 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 اچھے اچھے جی بابا جی بابا رل کے رل کے رل کے شاباز بڑا اچھا لگا میرا بیٹا تینکیو مائی سن بڑا اچھا لگا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو مشکل بات میں بولیں میں پاک حسین دا ماتمی ہاں میں پاک حسین دا ماتمی ہاں میری طاقت کو تو کیا جانے میری اکھ دا پانی اچھا ہوئے تھا تیرے سینے ہوئے پانی میں ایدھے کافیا لکھے سر جی اور لطفالی گالے ہیں جنم دا میں کافیا لکھے میں لوندھا ہوئے تھا بھئی ایک کافیا سن سی گاؤن آج محول ہی تران دا پنے میرے اندر دا شوقت میں کواتے بھئی کافیا ایتھا سنے آئے سی تو ایتھا پڑچا کیا دے ہوئے از آدے ہوئے کھیر بنا دے ہوئے سینے ہوئے اے عشق والا تنور ہی بھی اتھا مٹی دے وچ نور ہی بھی تو نام علی تو سڑ دا ہے تے کوڈا سا بحلول سوا اور جنہیں کو سرائے کی آگئے یار جنہیں کو محمد سننا آگئے انہیں جی بھائی جان جی بھائی جان حق حق جی بھو میلے پتران دے شار آب آدمان صدقے 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 ہی بھی آپ کو عزت دی میری شہدادی آپ کو عزت دی یہ ہاتھ ہونچے رہیں یہ جیرے شہد آپ رہیں اے عشق والا تنور ہی بھی اے عشق والا ہاں لفظ تنور ہے تنور کوئی لفظ نہیں ہے تن دور کوئی لفظ نہیں ہے یہ ہے تن نور روشنی کا بدن ٹھیک ہے نا اے عشق والا تن نور ہی بھی یہ تھا مٹی دے وچ نور ہی بھی تو نام علی تو سڑدہ ہیں تے کڑا سبح لول اچھا انشانی حد تچنا یہ سب تو مضبوط انگلے ایک آدم انگوشت شہادت شہادت کے لئے مضبوطی ضروری ہے جنہ کو سمجھ جائی انہوں نے دیل سارا شکریہ جنہ کو لی سمجھ جائی انہوں نے دیل کو سمجھ جائی ٹھیک ہے جنہ نہیں سمجھ جائی انہوں نے دیل کو سمجھ جائی اے ہی انگوشت شہادت سب تو مضبوط انگل او بسم اللہ او اے ہی بسم اللہ انگوشت شہادت سب تو مضبوط انگل ہے اجازت بسم اللہ مولا ویلفت کو ریشتہ عطا فرماوے باپے تو نہیں بھیجے آپ کو اکباس کر اچھا اے ہیں انگوشت شہادت سب تو مضبوط انگل اے ہیں انگوشت سبابا سب تو کمزور انگلے ایک وصہ سریکی آلے کیا آدھیں چیچی انگل بول ہے چیچی انگل ایک وصہ چیچی انگل آدھیں سب تو کمزور ہے میں کھڑا دا اندھے سارے ہاتھ دی طاقت دا اندھے سارے ہاتھ دی اپنی مردین آلی سب اگر شہادت دیتی نا اندھے میری مردین آل اندھے سارے ہاتھ دی طاقت دا ایک لحظہ کر اندازہ کر جیڑا چیچی انگل دے ناخنتے خیبر دے دارکوں اچھا اے ہائے 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 کس جنت میں لے آئے ہو یار مجھے محمد کس جنت میں لے آئے ہو کچھ ہی والوں اللہ ہو اکبر مجھے مردین آلی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اندھے اچھا میں نوکر اتنی واری آکھ اندھے سارے ہاتھ دی طاقت دا ایک لازہ کر اندازہ کر جیڑا چیچی انگل دے ناخنتے انگل دے نا ناخنتے خیبر دے دارکوں ارشی کرونا دا ہک مریض کیا کہ میں میری نالے کی ہے میں جلدی آکھ بچڑے نے کھڑے ہو سمجھان دی بھئی ہے میں کہ ارشی کرونا دا ہک پیشنٹ سولہ ہزار سال سال تو پہ آئی زمین تھے نہ زمین تھے ویکسین آئی نہ کوئی ڈوز آئیے نہ کوئی ویکسینیشن تھے نہ غریب دا علاج تھے نہ غریب ٹھیک تھے سولہ ہزار سال تو بعد ارشی کرونا دے ہوں مریض کو جبریل امین نامی ہک پرانے محلے دار اطلاع دی تی بھی ڈاکٹر صاحب آرچ تو لین تیرہ اپنا میں آرہے میں اپنے میں آرکو تلے آئی نہیں سکتا تے کوئی سمجھا داد لے آخری ڈوز شیر تی یا علی مدد راضی ہو نا راضی ہو نا ڈاکٹر صاحب ترائے شابان چار ہجری ان کو اطلاع دی تی پرانے محلے دار میں ڈاکٹر صاحب آرچ تو لین ہوا کہ یار جب میں کوئی ڈاکٹر صاحب تنگی دیون ہے تو تیری بڑی مہربانی پرانے محلے دار سید الملائکہ جبرائیل ایمین اون فطرس نامی پیشنٹ کوں فطرس کوئی لفظ نہیں یکالو لہو فطرس فطرس نامی اون پیشنٹ کوں پرتے چاہ کے شریعت ہسپٹل دے دروازے تکھنا ہے تو آری یار بڑی مہربانی اکچھی جیوے بھئی اے اے ہے کچھی کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی گل ہی نہیں لگ دے ہنے شروع تھا یہ فجر دی شروع ہے شریعت ہسپٹل دے آخری دو شیر یہ آلی مدد شریعت ہسپٹل دے دروازے تشاہے شریعت میڈیکل پورٹ دے چیئرمین محمد مصطفیٰ سرکار فرمایا ڈاکٹر صاحب لمبے سفر تو این آرام پہ کریں دن جگہ منا نہیں خدا نہ خواستہ تو مریض کچھ آمین نو تا کی تو تو گھنے مجھے کراچی کہ کوئی طلاع ملے ڈاکٹر مل نہیں سکتا مریض مر نہ کیا سولہ ہزار سال دیوے تو تو بعد ڈاکٹر دے بوہتے آئے پیشنٹ کہ کوئی طلاع ملی جناب ڈاکٹر صاحب نہیں مل سکتے جی پھنیلے ہمیں آکے ہوں کہ سانا میں بڑے لاد نال چاہیاں بڑے مار نال میں ہی پیشنٹ کچھ آیاں میرا پوراں ملے دارے تنالے میں دست سی ہے بھی یہ ساری فیملی میں نل پیار کریں دیے نالے میں پیشنٹ کو ڈاکٹر ہی آیاں بھی یہ ساری فیملی دیے نا میں نل پیار کریں دیے انہوں نے سردار گھروں نکل دیں تو میں انہوں نے پیرہ تلے پر وچھے نا انہوں نے جو کوئی جنگ جو سردار لند واسطے میدان بنجے میں انہوں نے تلوار تلے پر رکھے نا این گھر دی مال کے نا آرام کرے تا میں چکی چلے این گھر دی مال کے نا آرام کرے تا میں چکی چلے نا میں دست آیاں میرا بڑا پیار ہے بڑا تلو کے سرکار میربانی کرو دکٹر صاحب کو اکھوئی میں ایک کرو میں بس ہی کو دیکھیں چاہا بس دکٹر صاحب دیکھ سنت ہے ٹھیک تھی میں سی فرمایا اچھا مقصد ہے علاج ہے نا تو جگہ نالا اپنے مریض کو گھننا مریض نیڑے گھننا مریض نیڑے ہے سرکار جفریل کو کہ جے گھننا ہی تہی کو آکھ او لمبے سفر تو آیا ہے آرام ہونے فرمایا ہے فتر اس کو آکھ جگہوے نہیں پی گے دی ڈورالا نیڑے اندر علی ہاتھوں جے ہائے داری ہائے داری